جو حد نگاہ تک میں ایک انسانوں کا سمندر دیکھ رہا ہوں اس تاریخی سمندر کو دیکھ کر میں صرف کہہ سکتا ہوں اللہ اکبر ساتھیوں یہی پریڈ گراؤنڈ تھا اور یہی شام کے لمحات تھے دو نومبر کی شام تھی یہاں اجتباہ جمع ہوا کیونکہ پہلی نومبر کو بلاہر سپریم کورٹ نے ہمیں بلایا اور کہا آؤ ہم تمہاری فریاد سننے کے لیے تیار ہیں ہم نے پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کے سامنے فریاد رکھی اور وہ فریاد رکھ کر سڑکوں سے نکل کر کالون کی سب سے بڑی کچہری میں چلے گئے اور دو تاریخ کو قوم کو بیغام دیا اور قوم کو تیار کیا کس مطمئے نظر پر یاد ہے کہ بھول گئے بھول گئے اگر یاد ہے تو اس قوم نے دو نومبر کو کہا تھا مجھے وہ شام یاد ہے ایک نعرہ بلند کیا تھا اور وہ نعرہ تھا گو نواز گو کیا تھا نا آپ نے کیا تھا پاکستان کے بچوں نے پاکستان کے بیٹوں بیٹیوں نے کسانوں مزدوروں نے میندکشوں نے طالب علموں نے پاکستان کے سباہیوں نے یہ نعرہ بلند کیا تھا اور آج جب میں آ رہا تھا تو میں کہہ رہا تھا نواز ہم گو نواز گو کہتے تھے قوم نے آج کیا کہیں گے قوم تو کہے کی گون نواز گون نواز نہیں 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 نواز ایک دفعہ پھر دل کی کہرائیوں سے آواز نکلے نواز یہ ہوئی نواز تو وہ تو چلا گیا آج میں سب سے پہلے شکر کرتا ہوں اس ہستی کا جو چاہے تو حالات پلٹ دے وہ چاہے تو ابابیلوں سے ہاتھی مست ہاتھی کو دھڑا دے وہ چاہے تے چڑیاں تو باز مرا دے وے اور ہم سجدہ شکر بجال آتے ہیں پروردگار کا جس نے آج کی یہ شام دیکھنی نصیب کی میں شکریہ کرنا چاہتا ہوں پاکستان کی عوام کا جن کی انگن دعاوں سے آج کی شام ہم سب کو نصیب ہوئی میں شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں پی ٹی آئی کے کارکنوں کا جنہوں نے اس تقامت کے ساتھ جرت کے ساتھ جوہ مردی کے ساتھ پولیس کا مقابلہ کیا لاکھیوں کا مقابلہ کیا ہماری خواتین کے بالے کھیجے گئے ہمارے ہمارے نوجوانوں پہ ٹیئر گیسنگ کی گئی میں سلام کرتا ہوں خیبر پختون خواہ کے ان پختونوں کا جنہوں نے پنجاب کی پولیس کی بربریت کو پرچاک کیا میں سلام پیش کرتا ہوں جی آئی ٹی کے ان چھے ممبروں کا جنہوں نے اتنی دیانت داری سے ارک ریزی سے اپنی رپورٹ مرتب کی اور میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں اپنی سپریم کورٹ کا اور ان پاکستان کے غیور عظیم پانچ پاکستانی ججوں کا جنہوں نے تاریخی فیصلہ کیا جب ہم سپریم کورٹ جا رہے تھے خان صاحب آپ کو یاد ہوگا جتنے قانونی ماہرین تھے کہتے تھے نہ جانا نہ جانا نہ جانا جانے جا نہ جانا کچھ نہیں حاصل ہوگا کچھ نہیں ملے گا لیکن اللہ کا کرنا تھا یہ دن ہم نے دیکھا میرے دوستوں اب میں میڈیا کو کہتا ہوں میری آنکھوں پہ کیمرہ ڈالو اور دیکھو میری آنکھوں میں جھانک کے دیکھو میری آنکھ کیا کہتی ہے میری آنکھوں میں آنکھ ڈالو اور میری آنکھ دور دور تک نواز کو جاتا دیکھ رہی ہے دور دور تک میری آنکھ سے آنکھ تو ملاؤ نظریں سے نظریں تو ملاؤ اور میری آنکھ دیکھتی ہے دور دور تک آنکھیں Adam آنکھو回來 وہ دیکھو وہ دیکھو وہ دیکھو دور دور تک نواز کو جاتا دیکھتی ہے اور میری آنکھ دور دور تک عمران کو آتا دیکھ رہی ہے تو پھر وہ جاتا ہے عمران آتا ہے تو کہوں کے نہ کہوں آئی 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 آگئی 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 اب سوال یہ ہے سوال یہ ہے میرے دوستوں جب میں یہاں آ رہا تھا تو میں ایک پریس کانفرنٹ سن رہا تھا نام بتا دو کس کی ایک چھوٹے خاجے کی ایک ہے بڑا خاجہ ایک ہے چھوٹا خاجہ خواجہ سعید رفیق کی وہ کہہ رہا تھا تحریک انصاف والوں مٹھائیاں نہ کھاؤ تمہیں حضم نہیں ہوں گی ہمیں علم ہے کہ آپ کا حضمہ بڑا ہے ماشاءاللہ اب اربوں ڈالر حضم کر سکتے ہیں ہمارا وہ حاضمہ نہیں ہے خدا کرے نہ ہو لیکن وہ کہہ رہا تھا کیا جشن منانے جا رہے ہو کیا تم بھول گئے کہ عمران خان کا بھی اور جانگیر ترین کا بھی کیس سپریم کورٹ میں لگا ہے تو مراج بباگ دوحل خواجہ سعید رفیق تمہیں کہنا چاہتا ہوں کبھی دن کا رات سے مقابلہ کیا جاتا ہے کبھی اندھیرے اجالے کا مماظنہ کیا جاتا ہے کیا بات کرتے ہو تم جب احتساب سے چھپ رہے تھے تو عمران کہہ رہا تھا جس کسوٹی پر تم نواز شریف کو پرکھنا چاہتے ہو میں اسی کسوٹی پر احتساب کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار ہو جب تم جب تم کتری شہزازے سے خط لکھوا رہے تھے اس وقت عمران خان اور جانگیر خان ترین احتساب کے لیے سپریم کورٹ کی خواہشات کے مطابق اپنے آمال اپنا منی ڈریل اپنی ایک ایک ٹرانسیکشن قوم کے سامنے اور عدالت عظمہ کے سامنے رکھ رہے تھے کیونکہ وہ در رہی نہیں تھے ان کا دامن صاف تھا ان کا ان کی نیت صاف تھی ان کے ارادے پختہ تھے تو میرے دوستوں ہمیں کوئی گھبرات نہیں ہے اور فرق یہ ہے کہ تم نے انصاف کے راستے میں رکامتیں کھڑی کی تم نے جائیٹی کو دھمکیا دی عمران نے خوشاندیت کہا تم نے سپریم کورٹ پر حملے کیے عمران نے خوشاندیت کہا چشم ماروشن دل ماشاد ہمارا دامن صاف ہے اس لیے انشاءاللہ ہم احتساب کے حمل میں قوم کے سامنے سرخرو ہوں گے اور آج میں دیکھ رہا تھا کہ ٹرانس پرنس انٹرنیشن نے بھی کہا کہ آؤ فیصلہ کریں کہ لوپ بار سے بنائی ہوئی لندن کی جہدادیں جو میں آپ کی میں آپ کی دل جمی دیکھ رہا تھا تو میں اپنے آپ سے ایک سوال کر رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا یہ لوگ جو آج جہاں آئے ہیں یہ یہاں آنے کا کیوں آئے ہیں عمران نے بلایا ہے میں جانتا ہوں عمران نے دعوت دی ہے یوم تشکر کی دعوت دی ہے لیکن تم کیوں آئے ہو خان صاحب میں نے سوچا اور میں نے سوچ کر اس اندازے پہ اور اس فیصلے پہ آیا کہ یہ اس لیے آئے ہیں کہ یہ ٹھک چکے ہیں یہ پک چکے ہیں یہ نالہ ہیں اس قرب نظام اور قرب حکمران کے خلاف یہ سینہ سپر ہونے آئے ہیں آئے ہو آئے ہو کہ نہیں آئے ہو جو آیا ہاتھ کھڑا کرے جو قرب نظام کو دفل کرنا چاہتا ہے جو قرب حکمران کا اعتصاب چاہتا ہے ہاتھ کھڑا کر کے رتائے اعتصاب چاہتے ہو نظام کی تبدیلی چاہتے ہو نیا پاکستان چاہتے ہو تو میں آج دیکھ رہا ہوں کہ قوم تھک چکی ہے یہ تھک چکی ہے کہ انہوں نے دیکھا ہے انہوں نے ایوب کا بیڈی نظام بھی دیکھا ہے انہوں نے زیاقہ نظام شورا بھی دیکھا ہے انہوں نے مشرف کی باورتی جمہوریت بھی دیکھی ہے اور انہوں نے ذرداری کی مسالیت بھری سیاست بھی دیکھی ہے اور انہوں نے کلانی کی کرپٹل کی دستانیں بھی سنیے یہ تھت چکی ہے قوم یہ پٹ چکی ہے قوم یہ آج بکار رہی ہے مجھے نجات تہندہ چاہیے مجھے ایک ایسی قیادت چاہیے مجھے ایک ایسا منشور چاہیے مجھے ایک ایسا نظام چاہیے جس پہ قانون کی نگاہ میں سب برابر ہو سب جواب دے ہوں اور قانون کی کچہری میں سب جواب دے ہوں اس لئے میں کہتا ہوں یہ فتح قانون کی ہے رول آف لاؤ کی ہے یہ فتح قانون کی حکمرانی کی ہوئی ہے اور انشاءاللہ ہم اس فتح کو مستحقم دیکھنا چاہتے ہیں میرے دوستو آج جب ہم یہاں کھڑے ہیں خان صاحب تو میں یہ ارز کرنا چاہوں گا جب میں دیکھ رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کا ہر شیری نجات چاہتا ہے کس سے اور کیسا پاکستان چاہتا ہے وہ مکروز پاکستان نہیں دیکھنا چاہتا وہ غربت میں چکڑا ہوا پاکستان نہیں دیکھنا چاہتا وہ غلام پاکستان نہیں دیکھنا چاہتا وہ نائنصافی میں ڈوبا ہوا پاکستان نہیں دیکھنا چاہتا اور میں جہاں سے تعلق میرا ہے میں برملا کہہ رہا ہوں پورا پاکستان سن رہا ہے میں برملا کہہ رہا ہوں جس علاقے سے میرا تعلق ہے وہ بھی پنجاب کا حصہ ہے وہ بلوچستان نہیں ہے وہ خیبر بختون خواہ نہیں ہے وہ فاتح جتنا پسماندہ علاقہ بھی ہوگا لیکن وہ پنجاب کا حصہ ہوتے ہوئے کہتا ہے میں قیدی تخت لاہور دا وہ اجساف چاہتا ہے بہاولپور ملتان دیرا عازی خان عمد پر شرکیا لودرا خانوال یہ ایک ایک علاقہ یہ پسا ہوا یہ معروب علاقہ وہ اپنا حق چاہتا ہے وہ کہتا ہے ایوب نے سنتاس موعدے سے میرا پانی لوٹا اور نواز شریف نے شباز شریف نے میرا ترقیاتی رکوم میں میرا حق مارا میں پسماندہ ہوں میں غربت پہ جگڑا ہوں ہوں مجھے اپنا تشخص چاہیے مجھے مجھے تخت لاہور سے آزادی چاہیے اور وہ کہتا ہے کہ نئے پاکستان میں مجھے اپنی گنجائش چاہیے تو آؤ آج یہ پنڈال مجھ سے میں سوال کرتا ہوں اور جواب چاہتا ہوں جواب چاہتا ہوں عمام کی کچھری میں ہوں جواب چاہتا ہوں اور جواب لیے بغیر خالی نہیں کروں گا بچک چیٹے بھیج دو نئے خالی کروں گا جواب کیا ہے جواب کیا ہے کہ پاکستانیوں کیا نئے پاکستان بنانے کے لیے تیارو اس نئے پاکستان کے لیے لڑو گے مرو گے جتو جت کرو گے تو آؤ مل کے بنائیں عمران کی قیادت میں نئے پاکستان